موسیقی کیونکہ almost آپ کے سارے پیپر ہو چکے ہیں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل جو آپ کا پیپر گیا ہے اردو کا 9 فروری کو امید کرتا ہوں پیپر آپ کا بہت اچھا گیا ہوگا جیسا کہ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں انچہ تیاری کی ہے تو انچہ آپ کو کافی مدد ملی ہوگی کافی اچھے تیاری آپ نے کی ہوگی تو آپ کا پیپر بہت اچھا گیا ہوگا تو امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر اچھا گیا ہو اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر بہت اچھا جائے تو چلیئے اب ٹائم ہے اس پیپر کو ملانے کا کتنے سوال آپ صحیح کر پائے ہیں کتنے سوال آپ کے غلط ہوئے ہیں آئیے بات وہ اصل چلا یہی پر اکتفا کر کے آگے بڑھاتے ہیں پیپر کی جانب یہ پہلا پیپر آپ کا تھا جس پہ آپ کو انسٹیکشنز وغیر دیئے گئے تھے زیادہ ساف ستر نہیں ہے کیونکہ ایک بچے نے مجھے وارٹس اپ پہ ایسا ہی پیپر ایویلیبل کروایا تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں راجستان سے بلاؤنگ کرتا ہوں میں جھارکنٹ سے بلاؤنگ نہیں کرتا تو میرے پاس پیپر ایویلیبل نہیں تھا تو ایک بچے سے وارٹس اپ پہ مانگایا تھا جیسا بھی پیپر ملا ساف سترہ نہیں ہے پر آپ ایڈیسٹ کیجئے گا پڑھنے کوشش کیجئے گا آپ کچھ اس سوال نمبر سے اندازہ لگا لینا ہے کی پیپر کیا ہے اوریجنل پیپر چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسے دیکھنے اندازہ لگا لیجئے گا کہ سر اس وقت اس پیپر میں کیا پڑھ رہے ہیں باقی چیزیں کلیر انسو موس میں لکھی ہے چلیے شروع کرتے ہیں سوالوں کا سلسلہ سوال نمبر ایک خرشید الاسلام کا کونسا مضمون آپ کے نساب میں شامل ہے اس کا صحیح جواب ہے بچوں سی امراو جان ادا آپ کے نساب میں شامل افثانہ فوٹوگرافر کے مصنف کون ہیں صحیح جواب اس کا ہے خورت اولین حیدر سوال نمبر تین گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو اس سانٹھ برس میں ہر لو یا لو اور یہ دھوپ یہ تپش یہ تپش دیکھی چھٹی سانتوی رمضان کا پسینہ خوب برسا اتنے کریکشن ہے بچوں اس کو ٹائپنگ میں یہ پسینہ نہیں ہے میں تھا میں برسا برش اور ایسا پسینہ جیٹ کے مہینے میں کبھی نہیں دیکھا اب یہ پسینہ ہے کہیں پر میں لکھا ہے یہ لو لو دوور لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو گرافکس اپنی کتاب سے ملائیں گے تو دیکھیں گے اس میں کافی سارے کریکشن بھی ہے بہرحال سوال جو بھی ہو یہ اقتباس آپ کے نساب میں کس مضمون سے لیا گیا ہے یہ آپ کا سوال ہے کس سوال کے جواب کیا ہے یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے یہ ہے منشی نبی بخش حکیر یہاں ہی لکھا ہے منشی بیٹی بیٹی کیا لکھا ہے جو کی غلط ہے منشی نبی بخش حکیر کے نام یہ کون ہے مرزا غالب کے دوست ہیں انہوں نے مرزا غالب نے کوئی خطور لکھا ہے اب آتے ہیں سوال نمبر چار پر قررت علیہ نیہ درکہ کون سا افثان آپ کے نساب میں شامل ہے دیکھیں ایک ہی سوال آپ کو دو دو بار دے دیا گیا ہے اوپر پوچھا ہے فوٹوگرافر کے مصنف کون ہے اور نیچے بتایا گیا قررت علیہ نیہ درکہ کون سا افثانہ ہے ایک ہی سوال کو ٹوینج کر کے پوچھ لیا گیا ہے اگر آپ ایک سوال بھی آت کرتے ہیں تو آپ کے دو سوال سی ہو جاتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے بچوں فوٹوگرافر اے کیا ہے اے سوال نمبر پانچ خواجہ حسن نظامی کا کون سا مضمون آپ کے نظام میں شامل ہے وہ ہے بچوں مچھر بھی صحیح آنسر کیا ہے مچھر خواجہ حسن نظامی کا کون سا سبق ہے آپ کے نظام میں مچھر ہے سوال نمبر چھے وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے وہ بھی ڈوٹ 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 کچھ شاید کڑ گیا ہے جواب دینا ضروری ہے یہ اقتباس آپ کے نظام میں شامل کس مضمون سے لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے بچوں ایک خوجی ایک مطالعہ یہ خوجی کی بات یہاں پہ کی جاری ہے سوال نمبر سات آپ کے نظام میں شامل سکون کی نیند کیا ہے مختصر افثانہ انشائیہ نوول یا آپ بھی تھی سکون کی نیند کیا ہے بچوں مختصر افثانہ ہے مختصر افثانہ ہے is the correct answer سوال نمبر آنٹ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی لکھنو دلی کولکاتا یا آگرا اس کا صحیح جواب کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے دہلی کہاں پر اب آتے ہیں اب آتے ہیں سوال نمبر نو پر آپ کے نظام میں شامل تنز و مزہ کا مضمون کونسا ہے آپ کے نظام میں تنز و مزہ حسن مزہ کا مضمون کونسا ہے غالب جدی شورا کی ایک مجلس میں سوال نمبر دس آپ کے نظام میں شامل وقت کا ترانہ نظم کے شاعر کون ہے صحیح جواب ہے بچوں بی علی سردار جعفری کا کونسا ہے وقت کا ترانہ سوال نمبر گیارہ مطلع کے شعر کسے کہتے ہیں مطلع کسے کہتے ہیں غزل کے پہلے دو مصروں کو کیا کہا جاتا ہے بچوں مطلع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا عدبیت نام دیتا ہے وہ مقتہ کہلاتا ہے جس شعر میں ردیف اور کافیہ ایک ہوں ایسا مصرہ پایا جاتا ہے لیکن یہ مطلع نہیں کہلاتا ہے اس میں سے کوئی نہیں اس کا کیا ہے گلت جواب ہے ایزا کریکٹ آنسر سوال نمبر بارہ سوال نمبر بارہ ہے غزل کے مشہور و مقبول شاعر کون ہے مرزا غالی مولانا احالی علام اقبال یا میرد اکیمیر تو مولانا احالی علام اقبال دونوں نظم گوشورہ ہے کون ہے نظم گوشورہ ہے میرد اکیمیر بھی غزل گوشورہ ہے مرزا غالی بھی غزل گوشورہ ہے لیکن میرد اکیمیر کو مقبول یہ تھوڑی زیادہ ملی ہے میرد اکیمیر کے بنسبت میرد اکیمیر زیادہ فیمس شاعر ہے میرد اکیمیر یہ دونوں تو نہیں ہے کیونکہ دونوں نظم نکار ہیں اور میرد اکیمیر میرد اکیمیر میرد اکیمیر دونوں کون ہے اس لیے اس لیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا یہ ہوگا میرد اکیمیر غزل کے مشہور و مقبول شاعر ہیں سوال نمبر تیرہ اللہ مہین قبول کا کونسا نظم آپ کے نسام میں شامل ہے صحیح جواب ہے بی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے سوال نمبر چودہ علی سردار جعفری کیا ہیں ویسو آدمی ہیں شاعر ہیں نوبل نکار رہے صحیح جواب شاعر ہیں وقت کا تران انہوں نے لکھی ہے جو کہ آپ کے نسام میں شامل ہے سوال نمبر پندرہ تُو نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں اب کی اس ملک کی بہار ہے اور بات یہاں گونجتی ہے ناروں سے آگے جو بھی ہے آب اشار ہیں اور اس نظم کے شاعر کون ہے یہ بھی کریکشن کون ہیں علی سردار جعفری دی is a correct answer سوال نمبر سولہ کس شاعر کو قومی شاعر کہا جاتا ہے یہاں پر سب سے در کنفیزن ہو سکتی ہے کس شاعر کو قومی شاعر کہا جاتا ہے صحیح جواب کیا بچو a علامہ اقبال کو کیا کہا جاتا ہے قومی شاعر کہا جاتا ہے سوال نمبر سترہ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا صحیح جواب ہے d شیخ نور محمد کیا نام تھا شیخ نور محمد سوال نمبر اٹھارہ جمیل مظہری کا کون سا نظم آپ کے نسام میں شامل ہے کون سی نظم ہوتا ہے کون سا نظم نہیں ہوتا اور جمیل مظہر نہیں جمیل مظہری ہے کیا جمیل مظہری جو کی غلط لکھا ہے صحیح جواب ہے بچو اس کا سری ارتقع کیا نمبر انیس پٹنا شہر کا نام پہلے کیا تھا اور انگاباد مراد آباد فیصل آباد یا عظیم آباد اور انگاباد مہاراشتر میں ہے عظیم آباد کو پہلے کیا کہا جاتا تھا پٹنا آباد میں سے کہا جانے لگا پورا نام اس کا کیا ہے عظیم آباد ہے تو انیس کا صحیح آنسر کیا بچوں سی ہے عظیم آباد شاد عظیم آباد آباد سنا ہوگا بہت عظیم شاعر ہیں اور عظیم آباد سے ہیں جو کہ پٹنا سے تھے سوال نمبر 20 منشی پریم چند کی کون سی نوویل آپ کے نساب میں شامل ہے وہ ہے بیوہ کون سوال بیوہ سوال نمبر 21 منشی پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی تھی سہی جواب کیا بچوں ڈی بنا رس کیا ہے بنا رس سوال نمبر 22 پریم چند کا اصل نام کیا ہے دنپت رائے امرت لال سہائے لال یا جائب لال تین نام غلط ہے سہی جواب ہے اے سوال نمبر 23 ان میں سے کس مصنف کے پیدائش پیشاور پاکستان میں ہوئی اس کا صحیح جواب ہے بچوں پترس بخاری پترس بخاری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی پاکستان کے پیشاور میں ہوئی تھی گنت کال کہاں ہوا تھا کسی کو یاد ہو تو کمنٹ میں بتائی سوال 24 کس نے بنوایا تھا انگریزوں نے کیوں بنوایا تھا انگریزوں کو اردو سکھانے کے لئے سوال نمبر 25 سر سید احمد خان کس ادارے کے بانی تھے اس کا صحیح جواب ہے علی گر مسلم یونیورسٹی جو کی سر سید احمد خان نے بنوائی تھی صحیح جواب ہے سوال نمبر 26 علی گر تحریک در اصل کس تحریک کو کہتے ہیں صحیح جواب ہے سر سید تحریک کو ہی علی گر تحریک کہا جاتا ہے سوال نمبر 27 تہذیب الاخلاق رسالہ اردو نصر نظم کو عام فہم کی ترغیب کے لئے نکالا کس نے کس نکالا سر سید عمد خان کی یہاں پر چل رہی ہے سوال نمبر 28 سوڑا لائٹ ہے اگر آپ سید عمد خان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی دہلی زیادہ بڑا ہو گیا سوال نمبر 29 ان شاعروں میں کس کو عوامی شاعر کہتے ہیں سوال جواب ہے نظیر اکبر آبادی نظیر ہمارا تیس سوال سارے عالم یہ ہوں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا شیر ہی گلت لکھا ہے سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا یہ شیر کس کہاں بچوں یہ میر تخیمیر کا شیر ہے بہت ہی شاندار شیر ہے لیکن لکھاؤ بہت بہت زیادہ پتہ نہیں کیا سوچ کر زیادہ چائے پیلی شاید تو اس طرح بچوں آپ کے تیس سوال جو آپ کے پیپر ختم ہو چکے ہیں آپ ملانا ہے آپ کے پیپر صحیح ہوئے ہیں کتنے صحیح ہوئے ہیں کمینٹ میں مجھے بتائیے تیس آپ کے کتنے کتنے سوال ہو پا رہے ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ویڈیو سبجیکٹیو کوششن ہے اگر آپ کو پسند آئیے تو مجھے کمینٹ میں بتائیے گا اگر 10 بچوں نے بھی کمینٹ کر گئی کہہ دیا سبجیکٹیو کوشن آئیے تو انشاءالل ہم اپنا دوستوں کو ملتا ہوں آپ کو نیکٹ ویڈیو میں ایک نئی کلاس کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے اچھے نمبر لے آئیے اچھے نمبر سے پاس ہوئیے خدا حافظ